ہیلو گئیس ویڈیو آف رینکنگو تو گئیس آپ نے پچھلے والی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں جا کے ڈگا باس کو اس کی سوپر کار ویجلیٹ ڈیلیور کرتا ہوں جو کہ پولیس کے خبزے میں تھی تو گئیس اس کے ساتھ میری ایک ڈیل ہوئی رہتی ہے کہ میں اگر کار لا کے دوں گا تو میرے کو ون میلین ڈالر دے گا تو حالانکہ میں نے کار کی ڈیلیوری کر دی ہے وہ میرے کو ون میلین ڈالر دینے کے لئے تیار ہو گیا ہے اور میں نے کہا کہ میں نے بگ مافیا کے آدمیوں کو بہت زیادہ مار دیا ہے تو اس خوشی میں میرے کو ایک کار دیتا ہے اس کار کو لے کے جا کے میں موڈیفائی کر آگے پھر وہ ایک بگ مافیا کا بیٹا ہے تو وہ بہت 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 سوپر سٹار ہے تو اس کے پاس ایک یس چوئی گاڑی ہے تو اس کو چھرانا پڑے گا تو چلے گئیس دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے نکالتے ہیں وہ یہاں پہ میز بینک آرینہ پہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ پولیس ہے چاہے جو بھی ہو لیکن یہاں سے اس کار کو ضرور نکالنا پڑے گا گئی کیونکہ بگ مافیا جو ہے دگا باس کا بہت بڑا دشمن ہے اور یہ یس چوئی جو ہے بگ مافیا کے بیٹی کی ہے تو یہاں سے ہم کو اس کار کو نکالنا پڑے گا کیونکہ دگا باس اس کے لئے ہم کو بہت سارا انعامت دینے والا ہے اور یہاں پہ انٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے دگا باس نے میرے کو پہلے ہی وہ گاڑی دے دی تھی جو اور کہا تھا کہ اس کو پفلی موٹیفیٹ کروا کر کے تو میں نے وہ گاڑی کو پفلی موٹیفیٹ کروا چکا ہوں تو دیکھیں گے اس کے کس طرح سے میں نے اس کو موٹیفیٹ کیا ہے اس کا جو ہے پینٹ بھی میں نے چینج کر کے پہلے بلو تھا اس کو جو ہے میں نے ابھی یلو کر دیا ہے اور سارے ونڈے پر جو ہے پوری شیل لگا دی ہے پوری طرح اس سے یہ جو ہے بلیٹ پروف ہے اور اس کے ٹائر وغیرہ سب کچھ بلیٹ پروف ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ پولیس ہے وہاں سے پچھ کے آنا بہت مشکل ہے لیکن اگر یہ میں گاڑی وہاں پہ لے کے جاؤں گا اور لے کے جانے کے وقت وہ مجھ کو بلیٹس اگر مار دیں گولیاں مار دیں گے تو یہ گاڑی بہت سیف رہے گی اگر میں سیدھا گاڑی اگر چھوڑ دوں گا تو وہ مجھ کو نہیں ماریں گے تو میں سیدھا وہ اسیوی وہاں سے لے کے نکل جاؤں گا کیونکہ اسیوی جو ہے وہ اسیوی جیادہ بلیٹ پروف ہے تو وہ اس میں تھوڑی گولی لگیں گے لیکن وہ اسیوی پہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو ہے بیگ مافیا کے بیٹی کی ہے تو اسی طرح سے وہ فلی موڈیفیٹ ہے تو میں یہاں سے ابھی لیفٹ لے کے جاتا ہوں سیدھا ہم کو جانا پڑے گا میز بینک ہرینا پہ تو چلے دیکھتے ہیں گے اس کے کیا ہونے والا ہے یا ہم کوئی نام میرے گا یا ہم سارا جو ہے لاؤس میں آ جائیں گے یہ جو گاڑی جو ہے موڈیفیٹ کروانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ آ چکا ہے جو کہ پہلے ہی میرے آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو پلیس جاگے اس چانل پہ لنک ڈپسکشن میں دال دوں گا تو ویڈیو دیکھ لیں جو کہ اس سے پہلے میں نے جو ویجلینڈ کار جو ہے میں چھرا کے سیدھا لے کے جاگے ڈگاباس کو جاتا ڈگاباس نے میرے کو ایک ون میننٹ ڈالر اور یہ گاڑی دی تھی جس کو میں نے ابھی موڈیفیٹ کروا جگا ہوں اگر وہ پارٹ آگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پارٹ آرام سے سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھتے ہیں چلے گے اس میں ابھی بہت نزدیک ہوں میز بینک آرینہ کے پاس جہاں پہ جو ہے ڈگابا جو ہے بگ مافیا کا بیٹا وہ جو سپر سٹار ہے اس کو کچھ یہاں پہ پروگرام تھا تو وہ اسی لئے آیا تھا ابھی وہاں پہ جو ہے پوری طرح ہی کس سے ملٹری اور جو ہے پولیس بھری پڑی ہے اور اس جگہ سے اگر وہ چلے گئی نا یسو بھی تو ہم کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی تو فائنلی گئیز میں پہنچ چکا ہوں دہ میز بینک آرینہ کے پاس جہاں پہ جو ہے میرے کو کار چورانی ہے تا بگ مافیا کے بیٹے کی تو میں یہاں سے دیری دیرے کر کے جاتا ہوں کیونکہ اگر میں دھوڑی سی بھی غلطی کر دوں گا تو ساری جو ہے پولیس میرے کو شوٹ کر دے گی تو یہی پہ گاڑی پہلے تو روکتا ہوں میں اگر وہ میرے کو بلٹس ماننا شروع کریں گے تو میں اس گاڑی پہ آکے زلدی بیٹھ جاؤں گا لیکن یہاں پہ جو ہے معاملہ پورا نارمال لگ رہا ہے اور یہ رہی گاڑی ہماری یسیو بھی اور وہ بھی گما فیا کے بیٹا بھی سٹیج پہ اوپر تو یہاں پہ پوری طرح کیسے سیکیورٹی بھری پڑی ہے اور جو ہے پوری طرح کیسے پولیس تیار کھڑی ہوئی ہے اور ملٹری کے ویانس وغیرہ بھی سب کچھ ہے یہاں پہ اور یہ دیکھو بھائیس کیا بات ہے ایک دم بہت بڑیہ ٹرک لگا ہوا گئیس یہاں پہ ساری میسائل لگے ہوئی ہیں اگر کوئی بھی گلتی کر دے گا تو سارے شہر کو جلا دیں گی اتنا اس کے پاس بارود ہے تو یہاں سے بینا کوئی گلتی کی ہم کوئی کار لے کے جانا پڑے گا پہلے تو پتا نہیں کہ اگر میں وہاں پہ کار پہ بیٹھوں گا تو میرے کو چھوڑیں گے یا نہیں یہاں پہ جو ہے ساری پولیس جو کھڑی ہوئی ہے اوہ بھائی گلتی شہر یہی کیا مار رہے ہیں اوہ بھائی یہ جو ہے فلیرز گن چلا رہے ہیں تاکہ اس گاڑی کو جائے پوری بلیٹ فور فرائز کے اندر بلیٹس نہیں جائیں گے ان کو پتا جل گیا ہے اور بلیٹس وغیرہ بم وغیرہ اس کا کچھ نہیں بگار سکتے اس لئے یہ میرے کو فلیر مار رہے ہیں تاکہ آنکھوں کو میرے کو دکھائی نہ دے اور میں کہیں پر بھی گاڑیو ٹھوٹ کے روک دوں لیکن کوئی بات نہیں کہ اس میں یہاں سے نکل چکا ہوں اور سارے رستے پر جو ہے پولیس کڑی ہوئی ہے ویانس وغیرہ کڑے ہوئے ہیں سارے ویپنیں اس ویہیکل بھی کھڑے ہوئے ہیں تو میں یہاں سے جلدی جلدی نکلتا ہوں اوہ بھائی اس کی ہنڈلنگ بہت زیادہ بگڑی ہوئے گئے اس تاکہ اس کو اتنی لمبی گاڑی ہے اس کو کنٹرل کرنا بہت مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں کہ یہ تو گاڑی پلیٹ پروف ہے اس کا جو پورا شیشہ وغیرہ سب دوٹ چکا ہے لیکن اتنی زلدی پھٹنے والی نہیں ہے یہ اوہ بھائی کہاں کہاں سے آ رہے ہیں بہت مشکل سے میں اس کو کنٹرل کر پا رہا ہوں اوہ بھائی ٹائر بھی پھٹ گیا سامنے کا اوہ بھائی سامنے کا جو لیکٹان کا ٹائر پھٹ چکا ہے تو یہاں پہ بس گاڑی فریم پہ جا رہی ہے اس کی سپیٹ بھی اتنی نہیں ہے ابھی اور یہاں پہ تو پولیس نے سارا روپ باب کر رکھا ہے تو اس کی گاڑی کے سارے گئی پوری طرح کیسے گاڑی اوپر سے ڈیامیج ہو چکے اس کو پھر سے جا کے ریپیئر کرونا پڑے گا اور یہاں پہ جو یہ ہے پھر کنسٹرکشن سیٹ ڈگا باس کا جہاں پہ ڈگا باس ابھی بھی اوپر ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے لیکن اس کو ابھی میں وہاں پہ لے کے جاؤں گا تو اوپر وہ ساری پولیس جو ڈگا باس کے کنسٹرکشن سیٹ پہ حملہ کر دے گی ان کو پتا چل جائے گا کہ ڈگا باس یہی پہ ہے تو اسی لئے میں سیدھا چلتا ہوں اپنے مائکل کے گھر پہ وہاں پہ مائکل کے گھر پہ اس گاڑی کو چھوڑ کے میں دوسری گاڑی سے نکل جاؤں گا کیونکہ اس گاڑی پہ جو ہے اس پیٹ پکڑنا ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس کے ٹائر جو ہے پھٹ چکا ہے اور یہاں پہ جو سامنے سے بھی پولیس آئے کے ٹکر مار رہی ہے تو پھر اسے پکپ کرنا بہت مشکل ہے تو اسی لئے میں سیدھا چلتا ہوں ابھی مائکل کے گھر پہ اور اس کو اڑا دیا ہے بھی تو کسی بھی حالت میں گئی یہ گاڑی ہم کو پولیس کو ہاتھ نہیں لڑ چڑنا چاہیے بس اتنا ہی اور اس کو جو ہے ہمارا جو وانٹے لیول ابھی کم نہیں ہوا ادھر ادھر سے پوری طرح سے پولیس ہمارا پیچھا کرتے جا رہی ہے تو میں بہت مزدیک پہنچ گا ہوں اپنے میکل کے گھر پہ تو اس جگہ پہ اوہ بھائی کس طرح سے ٹکر لگے گے ہمارا پولیس آئے بھی بھی پیچھا کر رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے آگے پیچھے لینے بہت مشکل ہو رہے کیونکہ کنٹرول اس کے نہیں ہے اور جو ہے میکر کتنا بھی ایکسٹ دباؤں ہوں تو گاڑی نہیں جا رہی ہے کیونکہ اس کے ٹائر جو پھٹ چکے ہیں اور سامنے سے یوٹن ماروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا اسی لئے یہاں سے تھوڑی تھوڑے کر کے ریوس لے لتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ میکل کا جو ہے اپنا گارج اوپن ہے یا نہیں تو نہیں گئی میکل نے تو گارج مین ٹائم پہ بند کر رکھا ہے تو اسی لئے اس گاڑی کو کہیں یہاں پہ پارک کرتے گا ہوں ہوں لیکن پولیس نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے دیکھ لیا ہے ہم کو تو کہیں کسی بھی طرح سے اس گاڑی کو ہمیں یہاں پہ پارک کرنا پڑے گا اور یہاں سے پارک کر کے میں بھی نیچے اتر کے پولیس والوں کو مانی کی کوشش کروں گا کیونکہ اگر یہاں پہ رہے گی تو گاڑی سیف رہے گی اگر دوسرے گھر میں رہے گی تو کبھی بھی کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے تو اسی لئے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں مائکل کا گھر یہ مائکل بھی سارا اپنا پورا دروازے سب بند کر رکھا ہے گی تو میں کہاں پھر بھی جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بھی ابھی چیتہ فائرنگ کرتے ہیں گی اس کے پولیس کو جو ہے میں نے اپنا ویس جو ہے ملٹری ویس پین رکھا ہے چاہے جتنے بھی بلٹس ماروں میرے کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن میں یہاں پہ جو بلٹس والوں کو تھوڑے تھوڑے کر کے ختم کر جب میں جتنا بھی ماروں گا تو یہ بس آتے ہی جائیں گے اوپر سے بھی چاپر جو ہے چاپر سے بھی بلٹس پڑھتے جا رہی ہیں تو کوئی بات نہیں کہ یہ بلٹس پڑھنے دو میں سیدھا پولیس کی گاڑی لے کے یہاں سے نکلتا ہوں تاکہ اگر میں یہاں پہ رہوں گا تو یہ میرے یسوئی کے پاس ان کا دھیان نہیں جائے گا اگر یہاں سے میں چلے جاؤں گا تو یہ شاید میرے پیچھے پڑ جائیں گے یہ سی بھی جو ہے سیف رہ جائے گی اور بعد میں میرے پر بہت آسے نہیں ہوگی تو کیسے یہاں سے میں پولیس کی گاڑی لے کے نکل پڑتا ہوں بہت سپیڈ میں اور جو سامنے سے بھی جو ہے شاید پولیس نے روڈ بلک کر رکھا ہے ہو گئی تو نہیں گیس اس گاڑی سے ہم جانا بہت مشکل ہوگا کیونکہ اس گاڑی پر جو ہے جی پیس لگا ہوا ہے تو میں کوئی نارمل سیولیسٹ کے پاس گاڑی لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا کہ کوئی پر بھی بس ان کو گھمانا پڑتا ہے گے اگر میں کوئی بھی گاڑی ایک گاڑی لے کے جاؤں گا تو پتا چل جائے گا تو اس لئے میں دوسری دوسری گاڑی لے کے نکلتا ہوں بھی اور پولیس کی گاڑی خاص کر کیونکہ یہ جی پیس لگا رہتا ہے ان کو جہاں پر بھی جاؤں ان کو بس لوکیشن دکھائی دیتا ہے تو اس لئے یہ گاڑی بھی بہت ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اتنے سارے بلٹس پڑ رہے ہیں اور شاید اس کا ٹائر پنچر نہیں ٹائر تو پنچر نہیں ہوگا ہے لیکن پھر بھی اوہ بھائی یہ تو کس طرح سے آ رہا ہے اوہ بھائی یہ کیا ہو گیا گیس ان کے اوپر جو ہے جو سگنل کا ہمبر میں نے توڑا تھا ان کے اوپر جا کے گر پڑا ہو اور گاڑی جو ہے وہ ڈامیج ہو گئی تو کوئی بات نہیں گیس میں یہاں سے نکلتا ہوں ابھی سیدھا کسی بھی بس ان کو گھماتے رہتا ہوں تاکہ ہماری اسی وی جو ہے بہت سیف ہے اور اس کو میں اس بات میں لے کے جا کے ڈگوپ آس کو پہنچا دوں گا تو گیس آپ نے اگر وہ پچھلے والا ویڈیو نہیں دیکھا تو اس چینل پر جا کے پچھلے والا ویڈیو دیکھیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کو بہت آسانی سے سمجھے جائے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکراب کر دیں اور لائک کر دیں کمنٹ کرنا نا بھولیں تو گیس یہ گاڑی کا ابھی جو ہے ٹائر پوری طرح سے پھٹ چکا ہے پنچر ہو جگا ہے ابھی میں دوسری گاڑی کو دیکھتا ہوں کیونکہ ہم کو ابھی جو اسی وی تو پوری طرح سے سیف ہے کوئی بھی گاڑی لے کے جاؤں گا تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ہماری جو بلیٹ پروف گاڑی تھی وہ جو میز بینک ایرینہ پہ رہ گئی ابھی وہاں پہ جانا بہت دکتی بات ہے کیونکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور وہاں پہ جو ہے بگنافیا کا بیٹا ابھی بھی وہی پہ ہے اور اس کے پاس جو پہلے سے زیادہ بھی سیکیورٹی بھر پڑی ہے تو ابھی وہاں پہ جانا بہت خطرے میں دالنا پڑے گا اپنے آپ کو اور وہ جو گاڑی ہے بلیٹ پروف وہ ہم بعد میں بھی لے سکتے ہیں تو میں ابھی دوسرے گاڑیوں سے ایرین کو ادھر ادھر گھوماتے رہتا ہوں تاکہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور اس کار کو پولیس نے پوری طریقے سے دیکھ رکھا ہے گے اس کا نمبر پر سب کیاپچر کر چکے ہیں تو ابھی میں گاڑی چھوڑ کے دوسری گاڑی کوئی بھی لیتا ہوں تاکہ ان کو دھونڈنے میں بہت دکت ہو اور میں پھر سے پہنچ گیا ہوں جہاں پہ ڈگا پاس کا کنسٹکشن سیڈ ہے میں ابھی ڈگا پاس کے پاس تو نہیں جا سکتا تو میں ابھی چلتا ہوں سیدھا مائکل کی گھر پہ تو دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ سیوئی کھڑی ہوئی ہے نہیں بس کسی بھی حالت میں وہ یہ سیوئی مائکل کے گھر سے پولیس نہ آگئی ہو اوہ بھئی یہاں پہ پھر سے ایک پولیسی گاڑی پڑی ہے لیکن یہ گرا پڑا کیوں ہے بھائی یہ سمجھ رہا ہے یہ میرے کو پہچان چکا ہے گئیس گاڑی میں شاید گاڑی کی وجہ سے نہیں پہچانے ہاں سمجھا ہے لیکن اس نے تو میرے کندر دیکھ کے پہچان چکا ہے تو میں اس کو جلدی فینش کرتا ہوں تاکہ یہ اور پولیس کو نہ بولا لے ہو گئی لیکن ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ تو پولیس نے پھر سے حملہ کر دیا ہے پھر سے پولیس کو پتا چل گیا کہ میں یہاں پہ ہوں کر کے تو فینلی گیس یہاں پہ جو یہ سیوی ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے پولیس نے یہاں پہ یہ سیوی نہیں لے گئی وہ بس ابھی میرے دشمن پڑے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ کہیں پہ بھی چھپ جاتا ہوں تاکہ اور زیادہ پولیس کے زیادہ دنگا نہ ہو اور اوپر چاپر جو ہے پھر سے آ چکا ہے وہ پھر سے ہم اس کو ڈھونڈ رہا ہے تو فینلی گیس یہاں پہ جو ہے میں نے بہت زیادہ انتظار کرنے کے پاس ساری پولیس چلی گئی ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ میکل نے اپنا ڈور اوپن کیا یا نہیں تو میں یہ سیوی کو پہلے کسی بھی طرح سے سیف کرنا پڑے گا اور اس کے پاس جو ہے یہ ریپیئر کروا کے سیدھا میٹ ڈگہ آباس کے پاس پہنچا دوں گا یہ ہونے کے پاس ڈگہ آباس اور بگم آفی میں بہت زیادہ جنگ ہونے والے گئیس کیونکہ بگم آفی کو پتا ہے کہ اس کا ایک ہی دشمن نے ڈگہ آباس کر کے تو گئیس آپ نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں ہے تو پلیس چینل سبسکراب کر دیں لائک کر دیں کمینٹ کر دیں تو ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں